بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیارے بچے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اپنے ادوک تاب کا سبق ڈاکٹر امبیت کر پڑھنے جا رہے ہیں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ ڈاکٹر امبیت کر کے بارے میں کیا جانکاری اس سبق میں دی گئی ہے مہاراشتر کے شہر مہار میں ایک تالاب ہے یہ چودر تالاب کے نام سے مشہور ہے جو شخص اس تالاب کی کنارے جاتا ہے اس سے ایک مخصوص واقع یاد آتا ہے یہ واقع ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقع ہے اگر اس تالاب کی زبان ہوتی تو وہ 1967 عیسیٰ کا یہ واقع ہمیں ضرور سناتا آئیے ہم اس واقعے کے بارے میں معلوم کریں ایک روز صبح صویرے ہزاروں لوگ مہار کے راستے سے گزر رہے تھے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی کتار جیونٹیوں کی کتار معلوم ہوتی تھی سب کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے ان سب لوگوں کو ایک جوش اور ولولا تھا ان کے چہروں سے ایک خاص مقصد کا احساس ہوتا تھا سب لوگ نارے لگا رہے تھے بابا صاحب بیت کر جی مہار کا ستگرہ زندہ باد ان ناروں کی آواز سے پورا مہار گونج اٹھا یہ لوگ کون تھے یہ کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے تھے یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے پیارے بچوں مہارسٹر کے ایک شہر جس کا نام مہار کے شہر مہار میں ایک طالب ہے یہ چودر طالب کے نام سے مشہور ہے جو یہ طالب ہے اس طالب کا اصلی نام چودر طالب ہے جو شکس اس طالب کے کنارے جاتا ہے اس سے ایک خاص مخصوص واقع یاد آتا ہے جو بھی آدمی اس طالب کے پاس جاتا ہے تو اس کو ایک واقع ضرور یاد آتا ہے یہ واقع ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقع ہے یہ جو چودر طالب پر جانے کے بعد یاد آتا ہے یہ واقع یہ ہندوستانی تاریخ کا ایک مشہور اور اہم واقع ہے اگر اس طالب کی زبان ہوتی تو وہ انیس سو ستہ سٹیسی کا واقع ہمیں ضرور سناتا آئیے ہم جانتے کہ انیس سو ستہ سٹھ میں یہاں پر کیا ہوا اور اس واقع کے بارے میں معلوم کریں ایک روز صبح صفیرے ہزاروں لوگ مہار کے راستے سے گزر آئے تھے تو لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی کتانیں ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے چونٹیاں چل رہی ہیں سب کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے اور ایک جوش اور ولولا سا ان کے دلوں میں نظر آتا تھا ان کے چہروں پر ایک خاص مقصد کا احساس سب کے نعرے سب یہ نعرہ لگا رہے تھے بابا صاحب امبیدکر کی جائے مہار کا ستگرہ زندہ باد یہ ان کے نعرے تھے کہ بابا صاحب امبیدکر کی جائے ہو جائے مہار ستگرہ زندہ باد ان کے نعروں کی آواز سے پورا مہار جو تھا گونجتا وہ گونجتا تھا آخر ہم جاننے یہ لوگ کون تھے اور یہ کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے تھے یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہہ رہے بچوں ہم نے یہ اپنا سبق اس کا پہلا ہی سبا پڑھا اور اس کے بارے میں ہم نے جانا کی ڈاکٹر امبیدکر کے بارے میں کہ یہاں پر ایک مشہور طالعب چودر طالعب کے نام سے مشہور جو تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا اس میں لوگ زیادہ تر جب جاتے تھے اس پالاب پر خوشیوں کے اظہار کرتے تھے جوش اور ولولے کا اظہار کرتے تھے تو ہم جانیے کہ یہ لوگ اس واقعے یہ لوگ کون تھے اور یہ کون سی جنگ لڑنے جا رہے تھے یا ایک قلعہ فتح کرنے جا رہے تھے یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے تو انشاءاللہ اس کے آگے ہم باقی کل پڑھیں گے خدا حافظ